سیزر ڈیسورڈرز اور اپیلیپسی آج یہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سیزر ڈیسورڈر کیا کچھ الگ سے چیز ہے اور اپیلیپسی کوئی الگ ڈیسورڈر ہے تو اس کی جب ہم ڈیفینیشن میں جاتے ہیں تو اپیلیپسی is a central nervous system neurological disorder in which brain activity becomes abnormal brain activity abnormal ہوتی ہے تو اس کے بعد اپیلیپسی جو ہے اس کا ایک اپیسوڈز جو ہیں جس کو ہم فٹس کہتے ہیں کہ پچوں کو پڑھتے ہیں دورے پڑھتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا environment میں ایک اکثر جو patient ہے اس کو جو ہے وہ جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں اس کی body میں اور unconscious وہ ہو جاتا ہے تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب brain hemorrhage بھی ہوتا ہے یا brain کی کوئی بھی disease ہوتی ہے تو basically جو ہماری body کا function ہے اس میں دو چیزیں جو ہیں brain اور پوری body میں جاری ہوتی جیسے blood کا flow ہے اور اس کے بعد oxygen ہے تو جب oxygen کا flow جو ہے وہ disturb ہوتا ہے اور اس میں جیسے epilepsy میں جو اس کی brain ہے اس کو جب electrical energy جو ہماری ایک body کی ہے electric energy کی جو flow ہے وہ جب disrupt ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو جو پوری ایک flow چل رہا ہوتا ہے اس کا brain کا وہ disturb ہو جاتا ہے اس کی disturbance کے وجہ سے جو ہے وہ passion جو ہے وہ اکدم سے جو ہے اس کو body کو بھی جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور mind کی جو consciousness ہے اس کی flow میں ایک problem آتی ہے بلکل ایسے جیسے electricity آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جب اس کی voltage جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کی voltage کم ہونے کی وجہ سے آپ کی پوری جو ہے وہ electricity کے اندر جو ہے وہ disturbance ہانا شروع ہو جاتی ہے سیم ایسے ہی brain ہے brain کی جب electric energy جو ہے وہ disturb ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی اسی طرح سے جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے passion جو ہے وہ آپ کے سامنے اس condition میں آتا ہے اب اس میں seizures کیا ہیں seizures are individual occurrences of abnormal electrical activity in the brain epilepsy تو ایک پورا ایک episode ہے جو کہ combination of seizures ہوتا ہے تو seizure ایک الگ سے ایک جو individual ایک episode ہے یا ایک individual جو ہے activity کہلاتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک تھوڑی دیکھ کے لیے کچھ seconds کے لیے آپ کے لیے یا بعض وقت کچھ لوگ جو ہے اس کو prolong بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک seizure ان کا ان کے attack آیا اور اس کے بعد وہ unconscious ہو گئے تو اب جب تک وہ consciousness میں نہیں آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی condition normal نہیں ہوتی تو ہر ایک patient کے ساتھ یہ condition vary کرتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ظاہرہ factors different ہوتے ہیں اب یہاں پہ seizures جو ہے یہ آپ کو بتایا کہ individual episode ہے اور there are many causes of seizures جس میں ایک جو ہے medication reaction ہے medication reaction بعض وقت ہمیاری medicine میں کچھ ایسا element آ جاتا ہے تو اس میں جیسے بعض وقت ہم نے abnormality کی reason یہ دیکھی تھی کہ lead یا mercury جب کسی medicine میں ہوتی ہے اور اس کی مقدار جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے لوگوں کی جو brain کی activity ہے وہ disturb ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بھی اسی طرح epilepsy کیا ہے کہ یہ chronic neurological disorder ہے جو کہ repeated seizure activities کے ساتھ یعنی بار بار جو ان کو fits پڑتے ہیں اور seizure اس کو ہم کہہ رہے ہیں اور اس کی ساتھ epilepsy جو ہے وہ ایک پورا ایک disorder complete seizures کی combination کے ساتھ آتا ہے اس میں brain کی electrical rhythms جو ہیں وہ imbalance ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے epilepsy ہے اور جس کے وجہ سے seizure آتا ہے اور سیزر کے ساتھ normal electrical pattern ڈیش ou ڈیش السلام کے لئے موسیقی